بسم اللہ الرحمن الرحیم سفید مکی دے بارے میں دوستانوں دسانگا کہ اے نقصان کس طرح کردہ ہے اور اے دا اج دے دن دے بچ موجود پاکستان دے اندر بہترین حل ڈڑائے او کی ہے دوستو پہلے جس طرح میں گل کی تھی کہ نقصان کس طرح کردہ ہے دوستو اے دیڈیڈی اہم فصلہ نے اہین سبزیات اور پھلدار بغات انہ دے بچ پیدا واردہ بہت زیادہ نقصان کردہ ہے اور ایک کردہ کی ہے دوستان بھی دسانہ بہت ضروری ہے کہ سفید مکی اثر انداز کے اس طرح ہندی ہے دوستو پودے دے پتے دے اوپر ایک لیس دار مادہ خارج کردی ہے جنہوں کے اسی ہنی ڈیو کہنے ہنی ڈیو دے ناڑ نقصان ہی ہندہ ہے کہ پودے دے پتے دے ناڑ وہ چپک جاندہ ہے اور وہ دے اوپر ایک سیاہ رنگ دی پھپندی بن جاندی ہے پھپندی بن جاندی ناڑ نقصان ہی ہندہ ہے کہ پودے دے اندر جڑا خوراک بنامن دے عمل ہے جنہوں کے اسی زیادی تعلیف یا فوٹو سنتیسز کہنے ہیں وہ رک جاندہ ہے اور وہ رکن دے ناڑ پودے دے پتے دے اندر خوراک نہیں بن باندی جی دی وجہ ناڑ ساڑا پیدا واردہ بہت نقصان ہونے ہیں میں دوستانوں اس توقعے اے دسنا بہت ضروری سمجھ دا بلکہ ساڑھی ویڈیو دا مقصد یہ سی کہ دا حل کی ہے مسئلہ تے ساڑھے سامنے آ گیا حل دوستو اے دا یہ ہے کہ جعفر گروپ نے پاکستان دے اندر ایک پرڈکٹ متعارف کرایا جیڈا کے جیپنیز ٹکنالوجی ہے اور جدید ٹکنالوجی ہے دوستو اے دے وچ گروپ نائن دا بڑا ہی جدید زیر پائری فلو کونہ زون موجود ہے جیڈا کے انتہائی اثر انداز ہے سفید مکھی دے اوپر دوستو متوئی جیڈا ہے او کام کس طرح کر دے پہلے میں دوستانوں دسیا کہ سفید مکھی نقصان کس طرح کر دی اور ہن میں او دے اوپر یہ دسن جا رہے ہیں کہ جیڈا اے پرڈکٹ پاکستان دے اندر جعفر گروپ نے متعارف کرایا اے کس طرح کام کر دے دوستو اے سب تو پہلے دے اندر ایک جدید طریقہ کار ہے گیا کہ انسیکٹ دا بیہیویر یعنی کہ او دا طرز عمل اسنو کنٹرول کر لیا جاوے یعنی کہ اسی انو پڑی لکھی زبان دے پچھ کہنے آئی بی آر آئی بی آر دا مطلب بہتنا ہے انسیکٹ بیہیویر ریگولیٹر دوستو جعفر گروپ نے اے سمتوئی دے اندر اے خاصیت رکھی ہے کہ اے کیڑے دا طرز عمل جڑا ہے اسنو تبدیل کار دیندہ ہے جی دے ناڑ وہ مار جاندہ ہے اور ساڑھا نقصان جڑا ہے وہ نہیں اپاندہ دوستو جو ایک اور بڑی ہے مطوئی دے والے ناڑ گل میں دس نا چندہ سی کہ جدو اسی سپریہ کر دیاں تھے فصل دے اوپر اے دی ایک زہر دی تے بن جاندی ہے جی دی وجہ ناڑ نقصان دے کیڑے جڑے نے جدا کے سی سفید مکھی دے گل کر رہے ہیں وہ دی اوپر ٹک نہیں پاندے اور فصل تو دور راندے جی دے ناڑ ساڑھا نقصان دے ویچ بھی کمی آ جاندی ہے کچھ خصوصیات دوستان دے ناڑ میں ضرور انہ دا اظہار کرنا چاہا مانگا مطوئی دے والے ناڑ سارے زمین دار دوستان دا اے خواب ہندہ ہے اے خواہش ہندی ہے کہ فوری کنٹرول ہوئے اور دیر پا کنٹرول ہوئے میں دوستانوں یقین دہانی کرانا اور سوئی جو ایک سو دس پرسنٹ میں کہنا کہ فوری کنٹرول ہے اور دیر پا کنٹرول ہے اس تو بعد مطوئی دے اندر دوستو ایک بڑی اہم گل لیڑی ہوئی ہے کہ ٹرانس لیمین اریکشن ہے گا یعنی کہ ٹرانس لیمین اریکشن وسی کہنے کہ پتے دے آر پار ہو جانا اگر پتے دے اوپر سپری گرے گا تو وہ نیچے علی سائیڈ دے بھی چلا جائے گا ایدہ فائدہ یہ ہوئے گا کہ پتے دے نیچے علی سائیڈ دے موجود جڑے راسچوس کیڑے یعنی کہ سفید مکھی اور وہ دے بالک بچے موجود نے انہوں اک کے باری بیق وقت ہونا دا کنٹرول ہو جائے گا دوسری بات ہے کہ مطوئی دے اندر ایک بہت اہم گل لیوی ہے کہ سفید مکھی دے اندر موجود قوت مدافعت نویے توڑ دین دے اور سفید مکھی ایدہ تو بچ نہیں پان دی اور دوستانو ایک آخری تے بڑی اہم گل میں ایدہ سنا چاہاں گا کہ مطوئی دے وچ موجود جڑا زہر ہے گا او دا اے ویسانو بہت بڑا فائدہ ہے کہ جڑے فصل دے وچ موجود ساڑھے دوست کی ایدے نے او بھی ایدے نال نہیں مرن گے اور اسی ایدہ سپریے کران گے تو ساڑھی پیداوار جڑی ہے انشاءاللہ اس وجہ تو زیادہ آئے گی کہ جو نقصان سفید مکھی نے کرنا ہے اس سفید مکھی نہیں کر پائے گی اور میں دوستانو شکریہ دا کردہا ہوں جی بہت شکریہ